السلام علیکم فرنڈز لٹل شہ پنزا میں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں قدو بنانے کی سمپل اور ڈیڈیشنل سی ریسپی اس کو موسٹلی لوکی بھی کہا جاتا ہے اور اس کو قدو بھی کہتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیورٹ غزہ تھی ہے اور سننے میں لگتا ہے کہ قدو بن رہے ہیں تو شاید ہمارا تھوڑا موڈی بنتا کھانے کا لیکن جب ہم اس کو کھانا شروع کرتے ہیں تو ہمیں ٹیسٹ اس کا بہت مزدار لگتا ہے مجھے پرسنلی تو بہت پسند ہے یہ اور میں بہت شوق سے کھاتے ہوں اس کو تو اس کو پکانے کے لیے سمپلی پیاس دو کاٹ کے اس کو بھی میں فرائی کر رہے ہیں اور اس میں لہسن ادرک ڈال دیں لہسن ادرک صحت کے پوائنٹیو بھی اسے بہت اچھا ہے اس کو کھانا چاہیے ٹیسٹ بھی اس کا مزدار لگتا ہے اور صحت کے حوالے سے بھی ٹھیک ہے ہم ایسے تو اس کو کھا نہیں سکتے تو اس کو کوشش کر دیں سالن میں اس کو آپ شامل کر لیں تو دو ٹیماتری کاٹ لیں تھوڑی سی ہری میچیں اور ان کو بھی پیاس کے ساتھ پرائی کر لیں ہلکا سا اور پانی ڈال کے اس میں سپائسز ڈال لیں نمک تقریباً ایک چمچ ڈال ہے میں نے ہلدی آدھا چمچ اور ایک چمچ اس میں سرک میچ پر ڈال لے گا اگر آپ کو زیادہ سپائسی کرنا ہے تو تھوڑی سی ہری میچے زیادہ اس میں شامل کر لیں لیکن بہت زیادہ سپائسی یہ اچھا نہیں لگتا تھوڑا لائٹ سپائس کے ساتھ یہ اچھا لگتا ہے اور اس میں کچھ مثالیں نہیں ڈالنے ہیں یہ سمپل صحیح اچھا لگتا ہے اس کے اندر زیادہ چیزیں نہیں ڈالیں گے اب تقریباً ایک کلو قدو ہیں جو میں بنا رہی ہوں ان کو شیل کے اچھے طریقے سے دھول لینا ہے اس کے اوپر جو ایک سٹیکی سے وعدہ لگا ہوتا ہے چپا ساتھ ہو وہ دھو کے اس کے بعد اس کو کٹیں آپ تو زیادہ بہتر ہیں تو اس کو مکس کر کے تقریباً پانچ سے چھ منٹ کے لیے آپ نے دھک دینا ہے یہ اپنے ہی پانی کے اندر اس نے پکنا شروع ہو جانا ہے اور اس کو ایک دفعہ حلال ہے پھر اچھے طریقے سے اور پھر سے اس کو پانچ منٹ کے لیے دھک دے یہ اپنے ہی پانی اور اپنی بھاپ کے اندر اچھے طریقے سے پک جائے گا بہت زیادہ نائم نہیں لگتا تقریباً پانچ سے دس منٹ لگتے ہیں اس کو یہ گل جاتا ہے اچھے طریقے سے اس کے بعد آپ یہ کریں کہ چمچ کے ساتھ یا کسی میشر کے ساتھ اس کو تھوڑا سا دبا کے اس کے جو ٹکڑے ٹکڑے ہیں ان کو کوشش کریں کہ وہ ختم ہو جائیں اور یہ ایک مسالے سے اس شکل اس کی بن جائے تو وہ ایک بڑی اچھی لک اس کی آتی ہے کچھ لوگ اس کی ٹکڑے ٹکڑے سے کھانا ان کو اچھا نہیں لگتا تو کوشش کریں اس کو چمچ کے ساتھ یا میشر کے ساتھ اچھے طریقے سے اس کو آپ دبا دبا کے اس کو توڑ لیں اور اس کو اچھے طریقے سے بھون لیں تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے اس کو آپ میڈیم آگ پہ اچھے سے پکا لیں تو یہ بڑے مزیدار سے قدو بن جاتے ہیں اور ویڈیو کو لائک کریں ووچ کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ